اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں خیریت سے ہوں گے اور محفوظ ہوں گے جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ جو عالمی وبا پھیلی ہوئی ہے اس کے حوالے سے آپ سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں رہیے اور ایک دوسرے سے فاصلہ رکھئے اور اپنے آپ کو محفوظ بنائیے تو پیارے بچوں میں میں سادھے نورین آج آپ کو اردو کے پیریڈ میں چاند بک کی ایک سبق کی پڑھائی کرواؤں گی سبق کا عنوان ہے سب سے ہمدردی ہمدردی سے کیا مراد ہے ہمدردی سے مراد ہے دکھ درد بانٹنا دوسرے انسانوں کی مدد کرنا ان کا خیال رکھنا جیسا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہمیں ایسی بہت سے مثالیں چھوڑی ہیں بہت سے مثالیں ہماری لئے ایسی قائم کی ہیں جس سے ہمیں دوسروں کے ساتھ ہمدردی کرنے کا سبق ملتا ہے بڑوں کی عزت و احترام کرنا بچوں کے ساتھ پیار و شفقت سے پیش آنا یہ سب کچھ ہمدردی میں شامل ہے تو چلیے اب آپ لوگ اپنی چاند بک کھولیے اور چاند بک کا صفحہ نمبر اٹھاسی ایٹی ایٹ کھول لیں چلیے پڑھائی شروع کرتے ہیں تھم یہ کیا گھر کے سہن میں کسی کے کودنے کی آواز آئی کمرے میں سوئے ہوئے مالک اور ان کے نوکر کی آنکھ کھل گئے شاید کوئی دیوار پھلانکر اندر آیا ہے مالک نے کہا جی جی کہتا ہوا نوکر باہر کی جانے پھاکا وہاں ایک آدمی اندھیری میں چھپا کھڑا تھا کون ہو تم چور یہ کہہ کر نوکر نے چور کو پکڑ لیا اچھا چوری کرنے آئے تھے ابھی بتاتا ہوں یہ کہتے ہوئے نوکر نے چور کی پٹائی شروع کرتے ہیں مالک کمرے کی دروازے پر کھڑے یہ سب دیکھ رہے تھے انہوں نے آہستگی سے اپنے نوکر کو روکا علی بکش بس رک جاؤ پھر کودنے والے شخص کو بلائیا اور اپنے پاس اپنے اندر کمرے میں بٹھا لیا نوکر سے کہا جاؤ علی بکش کچھ کھانے کو ہے تو لے آؤ علی بکش حیرانگی سے مالک کو دیکھتے ہوئے بوورچی خانے میں چلا گیا کہاں سے آئے ہو؟ مالک نے چور سے پوچھا جی یہاں سے کچھ دور ایک چھوٹی سی بستی ہے وہاں سے چور سر جھکا کر بولا چوری کرتے ہو؟ مالک نے پھر پوچھا جی بہت گریب ہوں چور نے سر جھکائے ہوئے ہی جواب دیا اتنی دیر میں علی بکش کھانا لے آیا مالک نے چور سے کہا اتمنان سے کھاؤ وہ کھانا کھاتا رہا اور علی بکش غصے سے اسے دیکھتا رہا جب کھانا ختم ہوا تو مالک نے کہا دیکھو بھائی محنت مزدوری کر کے روکھی سوکھی کھانا چوری کرنے سے بہتر ہے اس شخص نے شرمندگی سے سر ہلایا اور معافی مانگی صفحہ نمبر اٹھاسی پر آپ سب لوگوں نے جیسا کہ اس کہانی میں پڑھا صفحہ نمبر اٹھاسی پر کہ جو ایک مالک اور نوکر ایک گھر میں رہتے تھے ایک رات کیا ہوا کہ ان کو گھر میں کسی کے کودنے کی آواز سنائی دی کہ جیسے کوئی دیوار پھلانکر ان کے گھر میں داخل ہو گیا ہو تو مالک نے نوکر سے کہا کہ جاؤ جا کر دیکھو نوکر نے جا کر جب دیکھا تو وہاں پہ ایک آدمی جو کہ آیا تھا گھر میں داخل ہوا تھا دیوار پھلانکر یقیناً وہ چوری کی نیت سے گھر میں داخل ہوا تھا نوکر نے اسے جلدی سے پکڑ لیا اور اسے کہا کہ تم چوری کرنے آئے ہو اس کی خوب پٹائی کرنے شروع کر دی مالک جب باہر آیا تو اس نے دیکھا کہ نوکر اس آدمی کی ایک آدمی کو پکڑ کر اس کی بہت پٹائی کر رہا ہے یقیناً وہ چوری ہے لیکن مالک نے اسے روک دیا اس نے کہا کہ علی بکش اس کو مت مارو اس کو اندر آنے دو مالک جو تھا وہ اس کو اپنے ساتھ اندر لے آیا اسے بٹھایا کھانا کھلایا اور اتمنان سے پوچھا کہ تم کیا کام کرتے ہو تو اس نے جواب دیا کہ میں چوری کرتا ہوں تو اللہ جو مالک تھے انہوں نے کہا کہ تم بے شک بہت غریب ہو لیکن آج میں تم ایک سبق دیتا ہوں کہ محنت مزدوری کر کے روکھی سوکھی ہی چاہے روٹی ملے مطلب کھانے کو اتنا اچھا کھانا نہ بھی ملے لیکن اگر تم نے وہ کھانا اپنی محنت سے کمائیا ہے محنت سے حاصل کیا ہے تو وہ اس سے بہت بہتر ہے جو تم چوری کر کے کھاؤ گے تو اس شخص نے چور نے سر جھکایا اور معافی مانگی اگلا صفحہ دیکھیں مالک نے کہا اب جاؤ اور میری بات یاد رکھنا مالک نے اس آدمی کو کہا کہ اب یہاں سے چلے جاؤ لیکن جو میں نے سبق تمہیں دیا ہے وہ ہمیشہ یاد رکھنا مالک کا نام علامہ اقبال تھا علامہ سر شیخ محمد اقبال ہمارے قومی شاعر ہیں وہ سیالکوٹ پنجاب میں پیدا ہوئے انہوں نے برطانیہ جرمنی سے عالی تعلیم حاصل کی تھی وہ اردو اور فارسی دونوں زبانوں میں شاعری کرتے تھے پاکستان بنانے کا خیال بھی علامہ اقبال نے ہی پیش کیا انہوں نے بچوں کے حوالے سے بہت سی نظمیں لکھیں جن میں نظر ہمدردی ایک پہاڑ اور گلہری شہد کی مکھی اور ماں کا خواب شامل ہیں تو پیارے بچوں کیسی لگی آپ کو یہ کہانی امید کرتی ہوں آپ کو پوسپوری کہانی کی مکمل سمجھ آ چکی ہوگی اور اس میں چھپے ہوئے جس سبق اقلاقی سبق ہے اس کی بھی آپ کو خاص طور پر سمجھ آ چکی ہوگی سب سے ہمدردی سبق میں جو اقلاقی سبق ہمیں دیا گیا ہے یہ کہانی جو ہے وہ علامہ اقبال کی حقیقی زندگی پر مبنی ہے ان کی حقیقی زندگی کا یہ واقعہ ہے کہ ان کے گھر میں ہی ایک آدمی جو ہے وہ چور بن کر آیا تھا اور علامہ اقبال نے اس کے ساتھ برا سلوک کرنے کی بجائے اسے بٹھایا کھانا کھلایا اور اسے ہمدردی سے پیش ہے اور اسے آ جاتے جاتے سبق بھی دیا کہ تم محنت مزدوری کرو چاہے تمہیں کم پیسے ملیں یا زیادہ ملیں لیکن تم سبر شکر کر کے اپنا محنت کر کے اپنا کماؤ اور کھاؤ اور چوری جیسے سنگین اور اس طرح کے گھنونے جو ہیں جرائم جو ہیں وہ ان سے تم بچو کیونکہ اس قسم کے جو جرائم ہیں ابھی تو تم کر کے تم خوش ہو جاتے ہو کہ تھوڑے سے پیسے مل جاتے ہیں لیکن وہ پیسے جو ہیں وہ حرام کے پیسے ہیں وہ یقیناً تمہیں زندگی میں بھی کبھی بھی تمہارے لیے اچھائی کا باعث نہیں بنیں گے اور آخرت بھی تمہاری سے خراب ہوگی تو پیارے بچوں ہمیں اس کہانی سے یہ دو طرح کے اخلاقی سبق ملتے ہیں ایک یہ کہ ہمیں سب سے ہمدردی کرنی چاہیے غریب ضرورت من بھوکے فقیروں کو بزرگوں کو بڑھوں کو جن بے سہارا جو ہوتے ہیں جو لاوارس ہوتے ہیں ان کا خیال رکھنا چاہیے جیسا کہ آج کل بھی جس طرح کی عالمی وبا پھیلی ہوئی ہے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم غریبوں کا خیال رکھیں ایسے لوگ جو بیچارے جن کے کام کار چھن چکے ہیں جن کی محنت مزدوری جو کرتے تھے وہ اس ٹائم نہیں کر پا رہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان سب کی مدد کریں تو آپ سب لوگ ایک طرح سے اس اخلاقی سبق کو سیکھیں اور دوسری طرف یہ ہے کہ ہمیشہ محنت کرنے کو ترجی دیں بجائے اس سے کہ آپ کسی کی چوری کریں یا کسی کے حق پر ڈاکہ ڈالیں تو چلیے اب گھر کے کام کی جانب چلتے ہیں گھر کے کام کے طور پر میں نے آپ کو یہاں پر ایک سوال دیا ہے جو آپ نے اپنی نوٹ بک میں تحریر کرنا ہے اگر آپ کو کبھی کسی کے ساتھ ہمدردی کرنے کا موقع ملے تو آپ کس طرح ہمدردی کرتے ہوئے اس شخص کے کام آ سکتے ہیں نوٹ بک میں تحریر کریں مثلا اگر آپ کی زندگی میں کوئی آپ کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آ جائے کوئی ایسا موقع آئے کوئی آپ کو ایسا موقع ملے کہ کوئی غریب ضرورت مند آپ کے سامنے شخص آئے تو آپ اس کی مدد کرنے کے لیے آپ اس کو سہارا دینے کے لیے کونسا طریقہ اختیار کریں گے آپ وہ طریقہ جو ہے جس طرح سے آپ مدد کرنا چاہتے ہیں یا جو آپ کے لیے بلکل فیزبل ہو جل کو بلکل آپ کے لیے ارام سے آپ وہ کر سکیں آپ نے وہ طریقہ نوٹ بک میں جواب کے طور پر تحریر کرنا ہے امید کرتی ہوں آپ کو سبق کے ساتھ ساتھ گھر کے کام کی بھی سمجھ آج چکی ہوگی